السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان کا مہینہ ہمارے لئے اکثر بن جاتا ہے فکروں کا مہینہ سموسوں کا مہینہ اور مختلف قسم کے فود آئیٹمز کا مہینہ اور اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے سورہ البقرہ میں عزت اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں شہر رمضان اللذی یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو کہ ہدایت ہے جس میں کلیر کلیر بیانات ہیں میریکلز ہیں ہدایت کے اندر لوگوں کے لئے اور یہ بالکل واضح فرق کر دینے والی کتاب ہے تو جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے سو رمضان is a month of قرآن and because of that we are fasting اب قرآن کی وجہ سے ہم روزہ رکھ کے ہو رہے ہیں what is the use of fasting اللہ تعالی نے ہمیں کہا کتب علیکم السیام و کما کتب علاللزین من قبلکم لعلکم تتقون کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو تاکہ تم کانشیس ہو جاؤ اس بات سے کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں اور تاکہ ہمارا ہر عمل ہمارا ہر عمل کانشیس ہو کے ہو جیسے ہم اگر اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہو تو ہمارا بیہیویر جو ہوتا ہے وہ ایک خاص طرح کا ہوتا ہے ہم ذرا کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم یہ ایسے کریں گے تو ہمارے ماں باپ چوئے ہیں ان کو یہ چیز بری لگ سکتی ہے یا ہم سکول میں ٹیچر کے سامنے ہوں تو ہم الگ طرح کا دسپلن شو کرتے ہیں اور ٹیچر کلاس سے باہر چلی جائے تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تقویٰ اس سمتنگ جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالی یہی پر ہیں تو ہمارا بیہیویر جو ہے ہمارا سونا اٹھنا پیٹھنا کھانا پینا بات کرنا چلنا سب کچھ جو ہے وہ اس چیز کو دھیان رکھتے ہوئے ہو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اب تقویٰ اختیار کرنا اس رمضان کے مہینے کا مقصد ہے روزہ رکھنے کا مقصد ہے اس سے ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے لیٹس سی جیسے ہمارے پاس ایک گندہ سپنج ہے ٹھیک ہے اس میں گندہ پانی سوک ہوا ہوا ہے اب اس گندے پانی کو اس میں سے نکالنے کے لیے اس سپنج کو ساف کرنے کے لیے تاکہ وہ یوزبل ہو جائے ٹھیک ہے مجھے اس سپنج کو سکویز کرنا پڑے گا اس کو سکویز کر کے اس کے اندر سے ایکسس سارا پانی نکالنا پڑے گا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کچھ اس طرح کی ہی کام کرنے کے لیے ہے ہمارے دل کے اندر جو دنیا بھری ہوئی ہے جو دنیا کی خواہشیں بھری ہوئی ہیں کھانا پینا سونا اور ادر لگشریز رمضان میں روزہ رکھ کر ہمارے اندر سے اللہ تعالی دنیا کی ان خواہشوں کو چاہتوں کو اور برائیوں کو نکالتے ہیں جب تک اس گندے سپنج میں سے میں گندہ پانی نہیں نکالوں گی اس کے اندر ساخھ پانی نہیں جا سکتا تو جب تک ہم اپنے دل کے اندر سے دنیا کو نہیں نکالیں گے ہم کھانے پینے کی خواہشات اپنی سونے اٹھنے کی خواہشات بکاوز رمضان میں آپ نے ایک خاص ٹائم پہ کھانا ہے ایک خاص ٹائم پہ روزہ رکھنا ہے ایک خاص ٹائم پہ روزہ کھولنا ہے آپ کی پوری زندگی اگر ہم پروپرلی اس کو فالو کریں چہی طریقے سے جیسے اللہ تعالی نے اس کو پروسکرائب کیا ہے ہماری زندگی پوری ہمارے اندر سے ہماری خواہشوں کو نکالے گی ہم اپنی عیس کے مطابق نہیں سوئیں گے ہم اپنی عیس کے مطابق نہیں کھائیں گے ہم اپنی عیس کے مطابق نہیں نماز پڑھے ہوں گے بلکہ ہم اللہ تعالی کے بارے میں کانشیس ہوکے اللہ تعالی کی رضا کے مطابق کام کر رہے ہوں گے دنیا پر ہور ہارٹس اور جب ہمارے دل سے دنیا نکل جائے گی تو ہمارے اندر جگہ بنے گی کس چیز کو ایبزورب کرنے کے لئے قرآن کو ایبزورب کرنے کے لئے ٹھیک ہے this is what is the purpose of رمضان we've passed so that we can cleanse our hearts ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے دلوں میں سے برائیوں کو نکال سکیں اپنے دلوں میں سے دنیا کی خواہشات کو نکال سکیں تاکہ ہمارے دل پاک ہو سکیں تاکہ ہمارے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ایبزورب کر سکیں جزد کر سکیں so if we really want to internalize قرآن اگر ہم صحیح میں قرآن کے میسج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں دنیا کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا اور اس کو نکالنے کے لئے ہمیں روزے کو اسی طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرنے ہوگی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لئے پرسکرائب کیا ہے اورڈین کیا ہے نہ کہ اس طرح سے جس طرح سے آج کل روزہ ہمارے لئے بن چکی ہے ایسی طرح ایسی طرح تاکہ ہماری باڈی ہماری روح ڈی ٹاکسی فائے ہو سکے تاکہ پھر ہم اس کو قرآن سے ہدایت سے بینات سے الفرقان سے مہتر کر سکیں جزاک اللہ خیرن کسیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ